فرنڈرز دس اس کھالی دور آپ دیکھ رہے ہیں مجھے ریڈیو رابطہ پہ خوشکبری ہے بڑی خبر ہے اور یہ خبر خوشکبری سے تعبیر کے جاتی ہے کیونکہ آئی پیل میں دس جمہ کشمیر کے کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے آئی پیل کے آکشن میں اور دیفنیٹی ریڈیو رابطہ کی پوری ٹیم ان کو مبارک بات دیتی ہے اور واری کشمیر کے رہے والے لوگوں کا چہرہ کھلا کھلا ہے اور کھیل شائکین بھی ان کو دیتے ہیں مبارک بات کہتے ہیں کہ ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بہت ذرکھائز ہے ساکر کشمیر کے دس لڑکے آکشن کے لسٹ میں ہے تو ان کو میری طرف سے دل کی ایمی گیر ہے ان سے مبارک بات اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے لڑکے وہاں پہ جائے اور انشاءاللہ سیلیکٹ بھی ہو جائے یہ ایک اچھی میسیج ہے ہمارے یوت کے لیے ہمارے جونئر لڑکے جو کھیلتے ہیں ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ان کو بھی دیکھنا چاہے کہ اگر ہم آج کل کرکٹ کھیلتے ہیں تو اس میں سکوپ ہے تو انشاءاللہ رامان میری گوڈ ویشی سے ان کے لیے شک یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے کشمیر سے نوجوان طبقہ کرکٹ کی طرف رجوع ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہمارے کشمیر کے دس لڑکے جو آئی پیل میں سیلیکٹ ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت خوش کبری کی بات ہے خاص کر کہ جو نوجوان طبقہ ابھی تک ڈراغ اڈکشن کے لیے لگ رہا تھا تو اس سے وہ دور ہو گئے اور آئی پیل کی اور کرکٹ کی طرف زیادہ رجوع ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے بات ہے کہ جو جمو کشمیر سے دس لڑکے سیلیکٹ ہو گئے آئی پیل بیڈنگ کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے اس سے پہلے نہیں ہوا تھا یہ تو لگتا ہے کہ ان کی محنت اور ان کی کاوش جین کے کرکٹ جو ان کے لیے بہت سارا کچھ کر رہی ہے ان کو محنت کروا رہی ہے جو وہاں پہ لیگز کھلا رہی ہے اور ان کی محنت کا بھی یہ نتیجہ ہے کہ آج آئی پیل بیڈنگ میں آ گئے ہیں میری دعا ان کے ساتھ ہے کہ یہ سارے پلیئرز کسی نہ کسی پرنچیزی میں آئے ان کو وہاں پہ بائیورز ملے میری دعا ان کے ساتھ ہے سب کے لیے میری یہی مسئل جائے گی یورت کو کہ آپ دیکھئے کہ ہماری یہی بائی ہے جو بھی دس گہرہ کھلا رہی ہے یہ بھی آئی پیل میں آ رہے ہیں یہ تو خوشی کی بات ان کو بھی ان کو دیکھنا چاہے کہ وہ کتنے محنت کر رہے تو وہ کہاں پہ پہ پہنچے بھی آپ کو بھی ان کو بھی چاہے کہ وہ اسی طرح محنت کرے کرکٹ زیادہ سے زیادہ کھیلے میٹنگ وکٹ کو چھوڑ کے کرکٹ کھیلے زیادہ سے زیادہ محنت کرے کہ انشاءاللہ ہر کسی کا گول کمپلیٹ ہو جائے گا اس لیوال تک پہنچ جائیں گے